so good morning folks and let's celebrate دوستو میرا انوراق اگروبال ہے اور میں اس پروفیشن میں ہوں for the past 18 years ابھی ابھی پچھلے مہینے کو 21 مہینے کو میرے پورے 18 سال اس پروفیشن میں ٹریننگ میں ہو چکے چکے ہیں ہم لوگ آپ کو دو کورسز توفر کر رہے ہیں ایک ہے کہ اپنے بزنس کو اپنے دھندے کو اپنے بیوار کو اپنے کیسے آگے سے آگے سے آگے بڑھانا ہے اور ساتھ میں دوسرا ہے ہمارا کورس کی کیسے آپ کو منج پڑا کے لوگوں کو سببودن کرنا ہے بار بار آپ کو ملتی رہے تو نیچے جو سبسکائب بیٹر ہے ریڈ کلر کا اس کو آپ کلک کرنا مات بھولا لیکن ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کے امیجیٹی بات میں جب آتی ہے تو اس کو بھی آپ نے کلک کرنا نہیں بھولا ہے تاکہ آپ کو لگاتار بار بار یہ بیڈیوز آپ کو ملتی رہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایسے آپ کو اپنے امپلائیز کو منج کر کے اپنی پرڈکٹیویٹی کو بڑھانا ہے دیکھیں ایک بات میں اچھتا جانتا ہوں میں اکثر اپنے ورکشاپ میں کہتا بھی ہوں کیا آپ کا اپنا پیون جو ہے وہ کیا خوش ہے جو بھار کا انسان جو بھار جو آپ کے گارڈ ہے جو پیون ہے اگر وہ خوش ہے اس کی بارڈ لینگویز ہے وہ اس اتصا کے ساتھ میں گیٹ کھلتا ہے آپ کے اتصا کے ساتھ آپ کے لئے کام کرتا ہے اس کا اتصا جو ہے نو ایک طرح سے ایک اچھا اندارمنٹ کرتا ہے پورے ارگنائیسیشن کے اندار پورے آپ کے فیکٹری کے اندار اپنے آپ کے آفیس کے اندار اور وہ ایک جو اچھا اندارمنٹ ہے وہ سب کو ایک اچھا سندیج دیتا ہے میں اس لئے کہتا ہوں a happy پیون is your agent forever اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو صرف پیون کو ایک خوشکہ کے رکھنا ہے سارا کا سارا work culture دھانسو ہونا چاہیے بڑیا ہونا چاہیے سارے کے سارے employees خوش ہو رہے چاہیے اگر employees خوش نہیں ہیں آپ کا work place جو ان کو سک کرتا ہے آپ کا work place جو ہے ان کو بور کرتا ہے اور وہاں پر آنا ان کے لئے قید نظر آتا ہے اور وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو بس چھے بجے اور ہم لوگ یہاں سے بھاگیں اگر ایسا ہے تو آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کا work place جو ہے وہ ان کے لئے ایک جیل ہے اور وہ اتنا ہی دیں گے جتنا ان کو پیسہ ملتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ دوستو آپ کو ہر حرک میں اگر آپ منگفلیہ دوگے تو آئیں گے کون منگفلیہ دوگے تو آپ کے بندر ہی تو آئیں گے نا کیا آپ بہت کم سیلریہ دے رہے ہو اگر کم سیلری دے رہے ہو تو یا تو وہ انسان جو کی بیچارہ اس کے پاس سیلری نہیں ہے اس کے پاس کوئی اور دھندہ نہیں ہے اس لئے وہ آ رہا ہے یا تو وہ آ رہا ہے یا پھر وہ انسان جو کی ذات پڑا لکھا نہیں ہے جو کی کم capable ہے اس کا caliber کم ہے وہی انسان آ رہا ہے ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اپنے پیسہ بچانے کے چکر میں کہیں آپ دھندے کے ساتھ کوئی compromise تو نہیں کر رہے اچھے انسان کو رکھو گے نا آپ نا آپ کو بتا دوں ریناول ڈرگن جو کی 1970s میں امریکہ کے پریزن رہج کے ہیں ریناول ڈرگن بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائیہ اگر آپ ایک صحیح انسان کو رکھتے ہو صحیح انسان کو رکھنے کے بعد اگر آپ اس کو authority دیتے ہو اگر آپ اس کو training دیتے ہو authority دیتے ہو اس کو surprise کرتے ہو تو کچھ ایک ٹائم کے بعد ایک صحیح انسان آپ کو اپنے آپ کام دے گا آپ کو اس کے کام میں ناک ڈالنے کی زودہ ہی پڑے گی you don't have to put your beautiful nose in his affairs کچھ ایک ٹائم کے بعد اپنے آپ وہ کام کرے گا آپ free ہو جاؤ گے یہاں پر میں آپ کو کہوں گا کہ ایک اور بڑی مشکل جو ہے لوگ کے ساتھ میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے میں لوگ resume دے رہے ہیں جتنے میں لوگ interview کے لئے آ رہے ہیں وہ سب صحیح ہیں وہ غلط نہیں کر رہے ہیں دیکھو جی یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ کچھ ایک غلطی employees کے طرح سے بھی ہوتی ہے ان کے جو resume میں لکھا ہوتا ہے ان لوگ کے جو interview میں جو یہ لوگ بولتے ہیں 50% میں کہوں گا اکثر غلط ہی ہوتا ہے آپ غلطی کیا کرتے ہیں آپ ان کو permanently آپ ان کو ہائر کرتے ہو اور کچھ ایک دنوں کے بعد کچھ ایک ہفتوں کے بعد کچھ ایک مہینوں کے بعد آپ regret کرتے ہو جب آپ دیکھتے ہو کہ نقصان آپ کا بڑھ رہا ہے ایک تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ you have to have hire and fire hire and fire کو رکھیے آپ لوگ اگر آپ کا employee صحیح ہے اچھی salary دیجئے نہیں مہین پر آپ کو تھوڑا کڑک ہونا پڑے گا دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا یہ emotional fool آپ کب تک بنتے رہیں گے اگر آپ کا وہ employee دھنکہ نہیں ہے اس نے falsify کیا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے یا اس کا caliber ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ آپ کو result دے سکے تو اس کو فتار کرنا سیکھئے یہ سیکھنا پڑے گا گھوڑا گا سے دوست نہیں کرے گا تو جائے گا کہاں پر آپ کو اپنے دھندے کے اندر تھوڑا سٹکٹ ہونا پڑے گا hire کرتے ہو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک اچھے دھنکہ آپ نے interview لینا ہے hire کرتے ہو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو employee ہے اس کے چہرے پہ ایک اچھی اس candidate کے چہرے پہ ایک اچھی خاصی smile ہونی چاہیے اگر آپ کے candidate کے چہرے پہ ایک اچھی smile ہے تو آپ کا قسمہ خوش ہوگا آپ کے product کو buy کرتے ہو وہ زیادہ enthusiastically اس product کو buy کر پائے گا چہرے پہ smile جو ہے کبھی بھی hire کرنے کے بعد سکھائی نہیں جاتی اس کو train نہیں کی جاتی وہ ایسی کوئی machine نہیں ہے ایسی کوئی medicine نہیں ہے جو کہ آپ اس کو کھلائیں اس کی smile اس کے چہرے پہ آ جائے ایسے employee کو رکھے hire کرتے ہوئے جس کے چہرے پہ smile ہو اس کا attitude اچھا ہو اس کا behavior اچھا ہو اس کی communication بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کو اگر اچھا انسان ملتا ہے ایک اچھی communication کا انسان آپ کو ملتا ہے تو آپ کی sales جو ہے وہ برتی برتی ہے تو hiring کے وقت میں آپ نے خیال رکھنا ہے ان باتوں کا ہم نے بات کر کے چکے ہیں کہ آپ کے employee کے چہرے پہ ایک اچھی smile ہونی چاہیے لیکن ساتھ آپ نے اس کو کچھ ایک باتوں کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی حالت میں اس نے آپ کے customer کے ساتھ میں miss behavior نہیں کرنا اسے غصہ نہیں کرنا ایک بار بھی غصہ ہوا نہیں کہ آپ کا customer کسی بھی حالت میں آپ کے establishment میں آپ کے organization میں آپ کی factory میں آپ کے office میں آپ کی shoppen نہیں آئے گا وہ انسان زیادہ تر emotional fool ہوتا ہے وہ logical نہیں ہوتا وہ product کے پیچے کئی باری نہیں جاتا اس کو جب لگتا ہے کہ میری یہاں پر insult ہوئی ہے تو اپنا لقصان کر لے گا لیکن اس دکان پر اس establishment میں دوبارہ لٹ کرنے جاتا تو آپ سکھائیے کہ کسی بھی حالت میں اس نے غصہ نہیں کرنا ہے جہاں غصہ کیا اور وہی اچھا خاصہ customer آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے employee کو جب آپ hire کرتے ہیں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو work culture بہت اچھا ہونا چاہیے مہا پر کوئی criticize نہ کرے سب کے سب encourage کریں سب کے سب team work اندر کام کریں آپ کے employee کو جب اپنی growth دکھائی دے گی آپ کے employee کو اس candidate کو جب دکھائی دے گا کہ یہ ایک اچھی organization ہے یہاں پر work culture بہت اچھا ہے یا میں بہت اچھے اپنی growth لے سکتا ہوں بہت اچھا اس کو دکھائی دے گا کہ میں کسی بھی ہاتھ میں آکر محنت کرتا ہوں تو مجھے واقعی میں یہاں پر سیلوی یہاں پر عزت یہاں پر نام شورت سم مل سکتا ہے وہ کیوں نہیں کام کرے گا کام نہیں کرے گا اگر اس کو لگتا ہے کہ ہر سال مجھے ملنا کیا ہے یار پانچ سات آٹھ دس پرسن ملنا ہے کسی بھی ڈھنگ سے یہاں پر دو چار پانچ منٹ تک رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ اور پر تھوڑی سے اور اچھی سیلری مل جائے اچھی نوکری مل جائے جب آئے گی اس establishment کو میں بائے بائے ٹاڈا کروں گا اور نکل جاؤں گا زیادہ امپلائز کو اگر آپ ممپنیاں دوگے تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک میں بس سیلری نہیں جب تک میں بس نوکری نہیں ہے میں یہاں پر کام کرتا ہوں اور جیسی مجھے کوئی اور ملے گا میں فرم یہاں سے نکل جاؤں گا تو پورا خیال رکھیں کہ آپ نے صحیح سیلری دینی ہے صحیح انوارمنٹ بنا کے رکھنا ہے لیکن وہی پر ایک بات کو اور سمجھ لیجئے ایک اور سنگیان میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپلائی جو ہے یہاں سے نکل سکتا ہے آپ نے کسی بھی حالت میں پورا ٹائٹ کر کے رکھنا ہے آپ نے یہاں پر کوئی اپنا ٹریننگ ہاؤس نہیں بنا کے رکھا ہوا کہ جو بھی آئے آپ سے ٹریننگ لے اور پھڑک کر کے نکل جائے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا امپلائی جو ہے وہ چھٹیاں وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے انٹریو دے رہا ہے کوشش کیجئے کیا آپ کو صاف یہ بتا کے رکھنا ہے کہ اگر تم نے چھٹی کی تو کسی بھی ہاتھ میں ہم تمہیں نہیں رکھیں گے پہلے سے اپنی ساری ساری کنڈیشن رکھئے تاکہ یہ لوگ آئیں تمہا پر ٹک کے کام کریں جو انسان ٹک نہیں سکتا ہو آپ کے امگنائزیشن میں نہیں رہنا چاہئے چھٹی کسی ہاتھ میں مد دو اپنے کوئی ٹرینگ ہاؤس اس کو بنا کے نہیں رکھنا ہے ہم اپنے آٹو پیلٹ کورس کے اندر ہم اپنے بزنس کورس کے اندر اس بات کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ایسے ٹولز ہیں ایسے طریقے ہیں ایسے سسٹم ہیں جس سے کہ آپ ایک ایبریج انسان سے بھی بہت اچھا کام کرا سکتے ہو کیا آپ کے پاس یہ طریقے ہیں کیا آپ ان طریقوں کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو تو آجائیے اس کورس کو جائن کر سکتے ہیں آپ ان کورس کو جائن کرنے کے آپ کو اوپر لکھئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اینیویز تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایسے طریقے ہیں جس سے کہ آپ بڑے رام سے اپنے کام کو آٹو پیلٹ موڈ پر لاسکتے ہو آپ بڑے رام سے ایک ایبریج انسان سے کام کو کرا سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان اس تیبل اور چیر پر آکے بیٹھے گا اور اس کام کو کر پائے گا آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کوئی بھی ایمپلائی آپ کا کوئی بھی ڈیریکٹر ہے سی او ہے کوئی بھی ٹاپ منیجمنٹ پر کوئی میڈل منیجمنٹ پر کوئی بھی ہے تو وہ آپ کو بلیک میل نہیں کر پائے گا وہ اگر چھٹی کرتا ہے تو اس کے چھٹی پر جانے پر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی جو بھی آکے بیٹھے گا اس کام کو کر پائے گا طریقے ایسے ہیں آپ کو اس کو سیکھنا پڑے گا ان طریقوں کو سیکھیں کہ کس دھنگ سے آپ نے ایمپلائی سے کام کو کرانا ہے اور اس کی چھٹی پر جانے پر اس کی بلیک میل کرنے پر اس کی طویت خراب ہونے پر اس کی ہسپلائیز ہونے پر کام کو فرق نہ پڑے اس کے لئے پر میں آرڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آٹو پلٹ جو کہ آپ آپ جا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں میں آئیکن میں آئیکن کو آپ دبائیے اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے نام سے ایک ایمپلائیز انسان سے بہت اچھا کام ایک اچھے خاصے سپریر انسان کا کام آپ کرا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس طریقے ہیں آپ جانتے ہیں تو لاس میں آپ کو یہ بات اور کہوں گا میں دیکھیں جی چاہتے کچھ بھی ہو آپ کا ایٹیوٹ جی ایسا بھی ہو آپ کا ایمپلائیز کا کچھ بھی ہو لیکن الٹی میٹلی آپ کا ایمپلائی جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ کیا دیتا ہے وہ ہی کاؤنٹ کرتا ہے دیکھیں صاحب یہ ایک دھندہ ہے دھندے میں آپ بہت زیادہ ایڈجسمنٹ نہیں کر سکتے آپ نے کچھ ایک دن تک ایمپلائیز کو دیکھنا ہے الٹی میٹلی آپ کو ریزلٹ چاہیے جب تک اس کا ریزلٹ نہیں آتا کسی بھی ہارت میں ایسا ایمپلائیز کسی کام کا نہیں ہوگا میں آپ کو پہلے بھی کہہ کے چکا ہوں آپ کو ہائر ان فائر کرنا آنا چاہیے دل پہ پتھر رکھو ایسے انسان جو کام کی نہیں ان کو نکالا چاہیے آپ کے پاس ریزلٹ آنا چاہیے تب ہی کاؤنٹ کرتا ہے میں اگر بالوں مجھے ہمیشہ یہی سکھایا گیا کہ بھئیہ اگر ریزلٹ نہیں ہے تو ایسا ایمپلائیز کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے اس کو فیار کیجئے اس کو نکالیے آپ دوستو اگر آپ ان بزنس کورس کو جائن کرنا چاہتے ہیں تو اپر لکھے ہوئے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور ویڈیو چاہتے ہیں تو نیچے جو سبسکرائب بٹن ہے اس کو آپ ضرور کلک کیجئے گا اپنے ویپاری دوستوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کرنا مد بھولنا اور ساتھ میں لائک کرنا آپ اس کو مد بھولئے گا اور ہم لوگ ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو کے اندر پرویش شباکہر بے سنگ یا گوڈائیٹ